ہلو گائز گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوگا مازے میں ہوں گے گائز صبح کے پانچ بج چکے ہیں اور ابھی ہم اٹھ چکے ہیں مہین سے تو ابھی ہم نے نانا ہے حدو کے تھوڑا فریش ہونا ہے پھر آج آج کا جو اپنا پلان ہے آج ہم نے جانا ہے یہاں کشتوار سے جانا ہے بھدروہ تو سو ابھی میں نانا دو کے فریش ہوتا ہوں پھر ملتا ہوں میں آپ لوگوں سے روی بانٹو کیا کر رہے ہیں روی گائز اٹھ چکے ہیں وہ ابھی تیاری کر رہے ہیں لیکن ایک اور بندہ ہمارے پاس جوا کمکالم کی جگہ میں اگنا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بانٹو اٹھو اس کو بھی شرم آگیا وہ اٹھ گیا گائز صبح کے چھے بج چکے ہیں اور ہم لوگ ریڈی ہو چکے ہیں آپ آلماسٹ یہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے میری بیٹی روی ہوگی ریڈی ہو گئی روی نہیں ہو گئی تو اس کے بعد وہ اب چلتے ہیں تھوڑی دیر میں اور صبح میں آپ کو تھوڑے چہرے میں آپ کو تھوڑا سا نکھار لگ رہا ہوگا یہ سارا کام کروایا پہلے مہر سے سکرب کروایا بانٹے نے پھر اس کے بعد پہدہ نہیں کیا کیا کریمیں لگوائی تو بولتا ماما ایسا نہیں ٹھیک لگے گا کہ کالا مشاند ہوگا ہمارے ساتھ تو در ہم کو کوئی لڑکی نہیں دیکھے گی یہ جو بندہ ہے نا یہ شکل سے آپ کو بلکل شریف لگ رہا ہوگا میں ہوں یہ بلکل ایسا نہیں ہے آپ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے ابھی چاہی تیار کر لی ہے یہ نمکین چاہی ہے ابھی کوئی ڈیسٹ کرے گا پھر بتائے گا کیسی ہے کسی چاہی ہے پسینہ پسینہ یہ دیکھو پسینہ آ رہے ہیں یہ اسی چاہی ہے کیا ہوا کیا ہوا یہ اسٹرائل دیکھ سکتے ہیں آپ اس گندی لڑکی کا کھا 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 ہوا یہ دیکھو سو گائی صبح کے چھے بچ چکے ہیں ابھی ہم نکل چکے ہیں کشتوار سے تو ابھی نہیں لگا اس کو یہ دیکھ لو سب سے پہلے بانٹو ہے یہ پہلے اس کے باگ میں بٹھا ہوں اور یہ میری بیٹی اور میری درم پتنی جی بیٹھی ہوئے شاہدی کے بعد آپ کو میں بتا دیتا ہوں نقصان کیا ہوتا بندے کا یہ دیکھ لو ادر سے بندہ ینگ جوان لونڈا ادر سے میری بیوی جس نے سایڈ والی دواری کور کر لی ہے اور بیچ میں فسا شاہدی شودا بندہ اس لئے چھاری نہیں کرنا بھائی لوگ ہوتے ہاں رکھنا یہ چیز کا سو گائز ابھی ہم تھاٹری پہنچنے والے ہیں لگ بات ہم نے ایک آدے گھنٹے کا سفر دیکھ کر گیا ہے تھاٹری پہنچنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کل رات کو یہاں پہ وہ گرا تھا بادل پھٹا تھا اس کی وجہ سے کل دن کو پورا روڑ بند تھا تو آپ کو دکھاتے ہیں سو آپ نے دید ہی اس ویڈیو ساتھ بھی یہ تھاٹری کا ایڈیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اور ساتھ بھی دریہ بہرہا ہے یہ دریہ ہی چناہب ہے سر ٹھیک ہے سر یہ دریہ ہی چناہب ہے آپ کو دکھاتے آگے تھاٹری میں جو کل رات کو بادل پھٹا تھا اس کے وجہ سے یہ تھاٹری کا چیک پوست ہے یہاں پہ یہ تھاٹری کا چیک پوست ہے یہاں پہ یہ راستہ گندو والا راستہ ہے گائز یہاں پہ میں کبھی کبھی جاتا ہوں کام کے سلسلے کام کے سلسلے میں ہم تھاٹری مارکٹ میں پہنچ چکے ہیں یہ تھاٹری کا مارکٹ ہے لیکن ایک گم گندہ مارکٹ آپ مان سکتے ہو اس کو اگر ابھی تو صبح کا ٹائی میں یہاں پہ ٹرایفک نہیں ہوتا یہ پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کتنے سارے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ٹرایفک ہوتا ہے تب آپ دیکھو کہ یہاں پہ یہ سفر تیہ کرنے میں جو سفر ہم آدے پانچ منٹ میں تیہ کر سکتے ہیں اس کو ایک گھنڈا لگتا تیہ کرنے پہ یہ تھاٹری کا پورا مارکٹ ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں ابھی ہم تھاٹری پہنچ چکے ہیں یہ لوگ جو آگے دیکھ رہے ہیں یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آج اید ہے تو اس لئے یہاں پہ ٹھوڑا ٹرایفک جام ہے اس سائیڈ دکھاتا ہے یہاں پہ روڑ سے لوگ کرس کر رہی ہیں جو نماز پڑھنے پڑھنے جا رہے ہیں آج اید ہے تو یہ سارے لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کل یہاں پہ بادل فٹا تھا دیکھو روڑ کی کیا حالت ہے یہ یہاں سے آیا تھا یہ پک بھی دیکھو گی یہ دکھو گی یہ دیکھو کیا حالت ہوئی تھی یہاں پہ روڑ کر رہی ہے یہاں پہ کافی ٹائن پھڑھا ہے پریمناگر کی مارککٹ ہے یہاں پہ بس جو جممو جا رہی ہے اس کو اور ٹے کر لیا اس کو اور ٹے کر لیا یہ پریمناگر کی پریمناگر یہ پریمناگر کا مارکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت اچھا ہی مارکٹ یہ مندر ہے ابھی پہنچ چکے ہیں ہم یہاں پریم نگر میں یہ یہاں ماتارانی کا مندر ہے یہ اس مندر کے پھجاری جی ہے یہ کندر یہ گائز ابھی ہم پریم نگر پہنچ چکے ہیں پریم نگر کی مین مارکٹ ہم نے کراس کر لی ہے اور پورکٹ سائز یہ پریم نگر ہی ہے یہ لوگ یہاں پہ جو بستی بسی ہوئی ہے یہ بلکل پہاڑ کے ادھر پہ بسی ہوئی ہے اگر گلتی سے کوئی بھی بچہ ان کے گھر سے باہر آ گیا تو وہ سیدھا دریا بھجائے گا تو پتہ نہیں مجھے یہ لوگ کیسے رہتے ہیں یہاں پہ مجھے تو ٹوٹلی انسیف لگتا ہے یہ دریا کا بھاو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں تو گائز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں پول ڈوڑا یہ پول ڈوڑا کا پول ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیک کیم یہ ابھی ابھی ہم نے یہاں سے پول ڈوڑا سے رائٹ لیف ٹرن لینا ہے آگے کیوں یہاں سے بھدروہ بورڈ دیکھ لو آپ یہاں پہ لکھا ہے یہ یہ بھدروہ بھی تیس کلومیٹر یہ روڑ آگے بھدروہ یہاں سے بھسولی بھی جا سکتے ہیں تو یہ پول ڈوڑا سے ہم نے لیف ٹرن لے لیا بھدروہ کی اور ہم نکل پڑے ہیں اب آگے موسیقی 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 سکتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں بھدروہ فش پاؤنڈ کے سو گائز ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ فش پاؤنڈ کے اندر روی بانٹو آگے چلے گئے ہیں میں میری بیٹی اور وائف ہم پیشے پیشے چل رہے ہیں کافی اچھا ویو دکھ رہا ہے مجھے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بانٹو اور وہ نہیں بوٹنگ دیکھتے ابھی پوچھتے ہیں ان سے یہ بانٹو اور رہا دیش آگے یہ یہاں کا پاؤنڈ ہے دانا پانی بھی ہے کس پانڈ میں بھی دانا پانی اور بدروہ میں بھی دانا پانی یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا بھی ہوئے یہاں کا یہاں گئی ہے میڈم جی بیٹی کتنا فوکس کر کے دیکھ رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے کیا دیکھ رہے ہو بچے کیا دیکھ رہے ہو ہاں کیا کیا بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا پول ٹائپ بنایا ہے گیا وہ جو سپاؤنڈ میں پانی آتا یہ یہاں سے آ رہا ہے وہاں پہ انہوں نے سکتا ہی چچھ بنایا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے جو بھی ٹوریس لوگ آئیں گے اس حج پہ بیٹھیں گے پار کو کافی اچھا سجایا ہوا ہے یہاں پہ یہاں کی اس پار کو کافی زیادہ اچھا سجایا گیا یہ چنار کا پیڑ ہے روی بانٹو آگے چلے گئے ہیں اس پیڑ کا کٹ کافی اچھا کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہیئر کٹ کیا ہوا ہے کسی کا اور اندر کا ویو دیکھو آپ پیڑ کا چھتری ڈائی پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ روی بانٹو یہاں رکوارڈ یہ یہاں پہ پھول بھی لگایا گیا گیا گاڈن میں تو کافی اچھا آیا ہے دیکھ سکتے ہو مجھے تو یہاں کا پار بلکل اچھا لگا ہرا بارا سا لگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں بیٹھنے کے لئے کرسیاں بھی لگائے گئی ہیں بہتہ نہیں کس کے لئے لگائی ہیں کرسیاں تو لگی ہوئی ہیں پارک بھی کافی اچھی ہے چنار کا پیڑ اور ایک کافی سارے پیڑ روی بانٹو یہاں پہ یہ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھنے کے لئے ہارٹ ٹائپ بنایا گیا ہے دیکھن اچھا ڈیزائن ہے روی بانٹو دیکھو اپنا فوٹو شوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ روی بانٹے اور آردیش یہ نیچے سائیڈ کا فیش پانڈ کا لیکن ابھی تک ہم کو ایک مچھلی بھی نہیں ملی یہاں پہ یہ سب سے تیارہ فیش پانڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کیسے گر رہے ہیں جھرنا بنایا ہے اس کو اور یہ یہاں سے نیچے نیچے تک ہے یہ سارا ایریا پانڈ کا پانڈ کا چکر لگا لیا ہے ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ تو یہ میری بیٹی دیکھو کیا کر رہی ہے گندی لڑکی ہے یہ کیا کر رہی ہے بولا بولا کیوں پانڈ ٹو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آدیش کسی کے ساتھ بیزی ہے ابھی فون پہ اور روی بھی فون کے ساتھ ٹیش ٹیش کر رہا ہے کچھ یہ پتہ نہیں ہے اور بیک گراؤنڈ بیو تو آپ دیکھی سکتے ہو ہم نے یہاں پہ پورا فش پاؤنڈ گھوم لیا اب ہم واپس جائیں گے اس کے بعد ہم جائے جائیں گے سو یہ ویڈیو آپ کو دو پارٹ میں ملے گی کیونکہ ایک پارٹ میں تو پوسیبل نہیں ہے کہ میں ایک ہی پارٹ میں اس ویڈیو کو ایڈڈ کروں اور یوٹیوب پہ چڑھا دوں سو یہ دو پارٹ میں ویڈیو بڑھنے گی چل رہے دوں ہم 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 ہم